اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل آلائن کارنر آج کا ہمارا ٹاپک دعا ہے دعا کیا ہے؟ کیا دعا اپنا کام کرتی ہے؟ کیا دعا مانگنے کا صحیح وقت ہوتا ہے؟ کیا دعا مانگنے کے لئے الفاظ ضروری ہیں؟ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ یہ سوالات ہیں جو انسان کے دماغ میں تو آتے ہیں لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل پاتا انسان اپنے وجود پر تھوڑی سی توجہ کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کائنات کے اندر اس صفر کے مانند ہیں جس کا تعلق کسی ہنسے سے نہ ہو صفر اگر تنہا ہو تو اس کی کوئی اہمیت اور قدر نہیں ہوتی اسی طرح انسان کی بزات خود کوئی حیثیت اور قیمت نہیں ہے اس لئے کہ اس کے پاس کچھ اپنا نہیں سب کچھ اس کے مالک کا دیا ہوا ہے اگر اپنے مالک سے تعلق اور رابطہ برقرار رہے گا تو اس کی قیمت یہ ہوگی کہ وہ کائنات کی ہر شئے سے اشرف اور برطر ہوگا اور اگر اپنے اس رابطے کو توڑ دیا تو اس کی کوئی قدر نہیں رہے گی اپنے خالق اور مالک دو جہاں سے رابطہ رکھنے کا اندہ ذریعہ دعا ہے دعا مالک کائنات سے رابطہ رکھنے اور ہم کلام ہونے کا بہترین ذریعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پوچھا کہ اے اللہ پاک تجھے میرا کون سا عمل پسند ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بچپن میں تیری ماں تجھے مارا کرتی تھی لیکن تو پھر بھی اس کی آغوش میں پناہ لیا کرتا تھا بھاگ کر اس کی طرف جاتا تھا سامین اکرام کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ پاک ستر ماں اس سے زیادہ پیار کرنے والا ہے جب اس کی طرف بھاگتے ہیں تو وہ بھاگ کر ہمیں تھام لیتا ہے ارشاد نبوی ہے تمہارا پروردگار حیاء اور بخشنے والا ہے اور اپنے بندے سے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو حیاء کرتا ہے کہ اسے خالی ہاتھ نہ پھیرے سامین آج کا انسان مسائل اور مسائب کا اس قدر شکار ہو چکا ہے کہ سیاسی معاشی اور معاشرتی مسائل نے اس کا دماغ منتقی کر کے رکھ دیا ہے مایوسی دعا کے لیے نہیں اٹھنے دیتی جب انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق کمزور پڑھنے لگتا ہے تو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان رہنے لگتا ہے وہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کے مسائل کا کوئی حل موجود نہیں تب انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے دعا نہ مانگنا مایوسی کی انتہائی کیفیت ہے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ سختی اور عذاب کی ایک شکل ہے کہ جب آپ سے دعا کی توفیق چھین لی جائے اللہ کی حکمت ہے چاہے تو گناہگار کی دعا بھی قبول فرما دے اور نہ چاہے تو نیک کی بھی رت کر دے یہ زندگی ہے پریشانیاں اور غم خوشی اور دکھ ایک ساتھ ہیں ہمیں پریشانی میں سور کا دامن اور دعا کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے دعا کا مقام ہی یہی ہے کہ قربِ الٰہی کی خواہش کو کمزور نہ ہونے دے مولا علی فرماتے ہیں جب میری کوئی خواہش یا دعا پوری ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ میری مرضی پوری ہوئی لیکن جب میری کوئی دعا رد ہوتی ہے تو میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ اس میں خدا پاک کی مرضی شامل ہے میرا ایمان ہے اللہ پاک کو پکارنے والا خداوند کو یاد کرنے والا شخص کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا اس کے چہرے پر ایک عجیب سائد اتمنان اور سکون دیکھا ہے میں نے اللہ پاک خود فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا اور کتنی عجیب بات ہے نا کہ جب بھی میں نے لوگوں سے مانگا مجھے رسوائی کا سامنا ہوا اور جب میں نے خدا سے مانگا تو مجھے کبھی ندامت محسوس نہیں ہوئی سامین آخر میں میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دعا کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں یا تو قبول ہوتی ہے یا مسئیبت کو ٹال دیتی ہے یا آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہے لیکن دعا کبھی رغد نہیں ہوتی دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے در سے ہماری مشکلوں کو آسان اتا فرمائے ہماری پریشانیوں کو ختم اتا فرمائے اور ہمیں دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کبھی توفیق اتا نہ ہو جزاک اللہ ہماری پریشانیوں کو